موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہو امید کرتی ہوں ہریئے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چکن کڑائی اس کے لیے جو ہمیں اجزاء چاہیے وہ میں نے لیے ہیں ون کےچی چکن تین سے چار ٹماتر لے کے میں نے سلائس میں کٹ کے رکھ لیا ہاف کپ آئل پانچ ٹیبل سپون دہتی ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ تھری ٹیبل سپون کڑائی مسالہ ہاف ٹی سپون کالی مرچی اور اب سب سے پہلے میں نے چولے پہ کڑائی رکھ دیئے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تیل ایڈ کر دیا ہے ہاف کپ تیل اب اس میں میں ایڈ کروں گے جو چکن میں نے گوش کر دی رکھا تھا 1 کےجی اس کے لیے میں نے چکن لیا ہے اگر آپ کو میری گیسپی اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ دیکھیں ہم نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو تقریب میں پانچ منٹ تک فرائی کریں گے اب یہ دیکھیں ہمارے چکن کو فرائی ہوتے ہوئے تقریب میں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گے ادرک لسن کا پیسٹ 3 ٹی بل سپون یہ ٹوماٹر جو میں نے ایڈ 10 منٹ کے لیے بھونوں گی تا کہ یہ اچھی طرح سے چکن بھی فرائی ہو جائے اور یہ مسالے بھی مکس ہو جائیں اب یہ دیکھیں اس کو بھونتے ہوئے تقریب میں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں یہ جو ٹوماٹر کے چھلکے ہیں یہ ان کو نکال دوں گے یہ کڑھائی پندرہ سے 20 منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے اور یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے یہ دیکھیں کہ میں نے سارے اوپر سے یہ چھلکے ہٹا دیئے اب میں اس میں ایڈ کروں گی یوگرٹ جو میں نے 5 ٹیبر سکون لیا تھا تھوڑا سا دھنیا ہری میرچی اب اس میں ادرت اب اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے میں دہی کا پانی ہوشت ہونے لیے رکھوں گی اس میں میں نے بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کیا یہ دہی اور ٹوماٹر کے پانی میں ہی چکن بہت اچھے سے گل جاتی ہے اب اس کو میں دس منٹ کے لیے دام پہ رکھوں گی تاکہ ہماری چکن اچھے سے گل جائے دیکھیں ہماری چکن کڑائی پیار ہو چکی ہے اب میں اس کو بلاس میں ہلکی سی کالی مکٹی ڈالوں گی یہ سب بہت اچھا دیشت آتا ہے اور اس میں ہاپ ٹیبر سکون میں اس میں ایڈ کروں گی چیز تو ان دونوں چیزوں کا بلاس میں بہت اچھا ڈیشت آتا ہے آپ اس کو ایڈ کر کے بنا کر دیکھیں اچھے کومنٹ بس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ رکھتی کیسے لگی ہم نے اس کو دیشت آتا ہے آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم نے ڈیشت آتا ہے یہ ہماری چکن کڑائی جار ہو چکی ہے موسیقی